سلامت رہیں دنیا نے دیکھ لی تھی فضاؤں میں رحمتیں مرشد جی دنیا میں اور بالخصوص مخدوم صاحب مالک آپ کو پیر اختر شاہ جی جناب میاں شان عباس بھٹی صاحب دنیا نے دیکھ لی تھی فضاؤں میں رحمتیں لگتا تھا پھر ظہور ہے بہدت کے چین کا اور خوشبو بتا رہی تھی مدینے کے شہر کی اترا ہے پھر زمین پہ نانا حسین کا مالک امام حسین سلامت رکھیں دنیا نے دیکھ لی تھی فضاؤں میں رحمتیں لگتا تھا پھر ظہور ہے بہدت کے چین کا اور خوشبو بتا رہی تھی مدینے کے شہر کی اترا ہے پھر زمین پہ نانا نانا حسین ایک قطع اور کبریہ کا غرور ہے اکبر کبریہ کا غرور ہے اکبر وہاں کبریہ کا غرور ہے اکبر نور اول کا نور ہے اکبر اور دوسری مرتبہ زمانے میں مصطفیٰ کا ظہور ہے اکبر امام حسین تین چار مصدس پڑھنے ہیں جی اور اس کے بعد ممبر ذاکرین کے حوالے دس شابان بیالیس ہجری میری کوشش ہوتی ہے کہ موضوع پڑھا جائے آگے پیسے بلکل ایک لفظ بھی میں نہیں جانا چاہتا شہزادے کا ظہور ہوا پوری کائنات میں جشن منایا گیا پوری کائنات میں خوشیاں منائی گئیں زمین پہ بھی جشن منایا گیا آسمان پہ بھی پیر صاحب جشن منایا گیا زمین والے جتنا شہزادے کو جانتے تھے اتنی خوشی زمین پہ منائی گئی عرص والے جتنا شہزادے کو مانتے تھے اتنی خوشی عرص پہ مہنائی گئی صدرہ کی بلندیوں پہ عرص سے آگے کائنات کے رسول کی صدارت میں ایک تخت نور لگایا گیا تخت نور پہ چودہ کرسیاں رکھی گئیں جس پہ جن کرسیوں پہ چودہ معصومین کو بٹھایا گیا اب یہ منظر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ تخت نور سامنے تخت نور پہ چودہ کرسیاں چودہ نور کرسیوں پہ اس سائیڈ پہ ایک پردہ پردے میں کرسی کرسی پہ شہزادہ یہ منظر دے ہیں یہ کرسی شہزادہ کے لیے کرسی کے آگے پردہ سامنے تخت نور تخت نور پہ چودہ کرسیاں کائنات کے رسول کی صدارت میں اکبر کا جشن جبرائیل کو ناظم ممبر کے فرائض سونپے گئے پرسر جی میں ایک بات کرنے لگوں جناب جبرائیل علیہ السلام کو ناظم ممبر کے فرائض سونپے گئے سوالاک زاکرین کو دعوت دی گئی پہ 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 کو دعوت دی گئی سوالاک زاکر میاں سان صاحب بلائے گئے سہزادے کے جیسن کے لئے تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا ناظم ممبر ممبر پہ آئے اور جبرائیل نے سب سے پہلے اعلان کیا اب باپ کے سامنے زاکر اہل بیعت جناب آدم علیہ السلام اکبر کا قصیدہ پڑھیں گے منظر ذہن میں رہے بسم اللہ بلک صدرہ کی بلندیوں پہ جیسن تخت نور چودہ خاصون کرسیوں پہ پردے میں شہزادے کی کرسی ناظم ممبر جبرائیل اور جبرائیل نے پہلا اعلان کی جا اب باپ کے سامنے زاکر اہل بیعت جناب آدم علیہ السلام علی اکبر اپنی نشہ سے اٹھے پردے کے قریب آئے پردہ ہٹا شہزادے کی سلام کیا زیارت کرنے کے بعد ممبر پہ آئے مائک پہ مورکھا اور آدم نے کسیدہ شروع کیا آدم کہتا ہے خدا کے خواب و خیال کی ایک حسین تعبیر میں یہی تھا تھوڑا سا مشکل ہے موضوع پڑھتا کوئی نہیں میرا دل ہے کہ میں موضوع پڑھوں بات سمجھ منظر دین میرا آ تو پھر بات سمجھ جائے گی یہ پردہ پردے میں کرسی کرسی پہ شہزادہ سامنے چودہ نور آدم ممبر پہ مائک پہ مورکھا آدم نے اور اکبر کا کسیدہ شروع کیا آدم کہتا ہے خدا کے خواب و خیال کی ایک حسین تعبیر میں یہی تھا میں آب و گل کی حدود میں تھا تو میری تعمیر میں یہی تھا خدا کے خواب و خیال کی ایک حسین تعبیر میں یہی تھا میری جبی میں جو نور چمکا تھا اس کی تنویر میں یہی تھا جو پانچ تصویر میں نے دیکھی تھی پہلی تصویر میں یہی تھا جو پانچ تصویر میں نے دیکھی تھی پہلی خدا کے خواب و خیال کی ایک حسین تعبیر میں جناب پیر سید مشتاق حسین ساتھ جنگ ان کی آمد پر اتنی بلند سلوات پر ہو جتنا عزت سے نوازا ہے آل محمد نے آدم آدم کا سیدہ پڑھ رہا آدم کہتے خدا کے خواب و خیال کی ایک حسین تعبیر میں یہی تھا بحمد بسم اللہ بسم اللہ میں محمد بسم اللہ سبحان اللہ اللہ سلوات سلوات فرد تھکر shoots اتنی بلند سلوات بڑھو کرو نہ مر جائے آدم کہتا ہے خدا کی خواب و خیال کی ایک حسین تعبیر میں یہی تھا میں آب و گل کی حدود میں تھا تو میری تعمیر میں یہی تھا میری جبی میں جو نور چمکا تھا اس کی تنویر میں یہی تھا آدم کہتا ہے جو پانچ تصویریں میں نے دیکھی تھیں پہلی تصویر میں یہی تھا بندہ شیعہ ہویا نہ بولا میں بندہ ہی نہیں پہلی تصویر میں یہی تھا آدم کہتا ہے یہ کون ہے یہ سامنے بیٹھے چودہ چودہ میں محمد بھی ہیں اور یہ اکبر بیٹھے ہیں پردے میں کرسی پہ آدم کہتا ہے یہ کون ہے کیا ہے کس طرح ہے شعور میں ہے کہاں محمد میری سمجھتے سے تو بالا تر ہیں یہاں محمد وہاں محمد میری سمجھتے سے تو بالا تر ہیں یہاں محمد وہاں محمد اس کے بعد پھر اعلان ہوا آپ باپ کے سامنے زاکر اہل بیت جناب نوح علیہ السلام اکبر کا کسیدہ پڑھیں گے نوح آگے پڑھے پردہ ہٹا شہزادے کی زیارت کی مائیٹ پہ آئے نوح نے کسیدہ شروع کیا نوح کہتا ہے یہ حسن کی ابتداء لگے ہیں وہ حسن کی انتہا لگے ہیں کو اڈا زین یا موجود کوئی نہیں یا میں سمجھا نہیں سکیا یا تو انہوں مندر سمجھ نہیں آیا میں آکھا زیبہ مندر زین اجر رکھیا تھے گل سمجھ ہوں نہیں ہے نوح سامنے کھڑا ہے انبیاء کسیدہ سن رہے ہیں نوح کسیدہ پڑھ رہے ہیں ممبر پہ رسول پردے میں شہزادہ علی اکبر نوح کہتا ہے یہ حسن کی ابتداء لگے ہیں وہ حسن کی انتہا لگے ہیں مجھے تو اپنے سفینہ دل کا با خدا نا خدا لگے ہیں یہ حسن کی ابتداء لگے ہیں وہ حسن کی انتہا لگے ہیں مجھے تو اپنے سفینہ دل کا با خدا نا خدا لگے ہیں نوح کہتا ہے اگرچہ آنکھیں نہیں شناسا مگر مجھے دل لگا لگے ہیں میں نام سے بے خبر ہوں لیکن یہ کم سے کم مصطفیٰ لگے ہیں اگرچہ آنکھیں نہیں شناسا مگر مجھے دل لگا لگے ہیں میں نام سے بے خبر ہوں لیکن یہ کم سے کم نو کہتا ہے یہ کم سے کم مصطفیٰ لگے ہیں نو کہتا ہے جو نام توفان میں لیے تھے جو نام توفان میں لیے تھے دہن میں ان کا سرور ہے یہ وہ نام گر جسم میں سمائیں تو ایک ان میں ضرور ہے یہ بہت وڑی کیا بات وہ نام گر جسم میں سمائیں لو جی مرشد جی تو آگ امام اسیل اسلام جی اپنی عفض و مانج رکھیں لو جی پہلا مصرہ میں یہ شام نو سمجھا ہے مولا حسین جی پاک سیدہ تو انہوں کی سیدہ محتاج نے کہنا لو جی ہون میرا مصرہ میں احساس پڑھنے لگا بہتوزی دیکھنا مشتاق شاہری کیلئے سمائیں وہ نام گر جسم میں سمائیں مرشد نے سلطان الزاکرین نے ملک جی ایک مصرہ وہ نام گر جسم میں سمائیں باوہ جی پریس تبجہ کیجئے گا دیر ساری محنت ہے وہ نام گر جسم میں سمائیں تو ایک ان میں ضرور ہے یہ اس کے بعد ذاکرہ بیت جناب ابراہیم علیہ السلام ممبر پہ آئے پردہ ہٹا زیارت کی ممبر پہ آکے مائیک پہ مرکھا ابراہیم نے کسیدہ شروع کیا ابراہیم کہتا ہے خدا نے مجھ سے کہا تھا میری امانتوں کا وکیل ہو جا جی 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 ابراہیم نے مخدوم صاحب کسیدہ شروع کیا ابراہیم کہتا ہے خدا نے مجھ سے کہا تھا میری امانتوں کا وکیل ہو جا میری محبت سے کر مودت جمال ہو جا جمیل ہو جا خدا نے مجھ سے کہا تھا میری امانتوں کا وکیل ہو جا زندگی تھی غازی تھی کسیم داد دیو تتاہیں تھوڑی ہے لیکن شرط ہے کہ تو اٹھی توجہ ہوئے تو تو انہوں سمجھا جاوے ابراہیم کہتا ہے خدا نے مجھ سے کہا تھا میری امانتوں کا وکیل ہو جا میری محبت سے کر مودت جمال ہو جا جمیل ہو جا میری جلالت کے پاک مظہر سے جوڑ ناتا جلیل ہو جا ابراہیم کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے کہا تھا بہت زیادہ درود آل رسول پڑھ کے خلیل ہو جا آئے آئے اللہ اکبر جمال ہو جا جمیل ہو جا جلیل ہو جا بہت زیادہ درود آل رسول پڑھ کے کیڑا بندہ ہے جڑا بندہ شیئے تھے اکبر نہ پیارے تھے میرا پولر تھے دل نہیں کیتا غازی دی قسم کلم ترور کے منپر ترک کے تر جاما زندگی کلم نہ چاہا شرط تو اٹی توجہ ہوئے بہت زیادہ درود آل رسول پڑھ کے خلیل ہو جا ابراہیم کہتے ہیں میں نے درود پڑھنا شروع کر دیا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد میں درود پڑھتا رہا سوچتا رہا درود ایک ہے محمد دو ہے 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 ابراہیم کہتے ہیں حسین کے چاند کو جو دیکھا تو یہ حسین راز کھل گیا ہے درود میں ہے جو دو محمد تو ایک یہ ہے وہ دوسرا ہے آئے 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 اللہ درود میں ہیں جو دو محمد تو ایک یہ ہے اے سمجھ آئے میں امام صلی اللہ علیہ السلام تو انہوں اور سمجھان پاک امام صلی اللہ علیہ السلام پہتے ہیں رکھن اے درود میں ہیں جو دو محمد تو ایک یہ ہے اچھا جی ایک سوال کرنے لگا اس کے بعد ناظم ممبر جناب جبرائیل علیہ السلام نے اس بزم کے سب سے خوبصورت زاکر کو ممبر پہ بلایا کس کو شاہ باش جناب یوسف علیہ السلام کا اعلان ہوا جبرائیل نے کہا اب باپ کے سامنے زاکر اہلِ بیت جناب یوسف علیہ السلام علی اکبر کا کسیدہ پڑھیں گے یوسف آگے پڑھے پردہ ہٹا زیارت کی ممبر پہ آئے مائک پہ مو رکھا یوسف نے کسیدہ شروع کیا یوسف کہتا ہے یہ حسن دیکھا ہوا ہے میرا میں جانتا ہوں مقام اس کا میں حسن کا بادشاہ ہوں لیکن بنا ہوا ہوں غلام اس کا یوسف نے اکبر کا کسیدہ پیر نجم شاہی شروع کیا یوسف کہتا ہے یہ حسن دیکھا ہوا ہے میرا میں جانتا ہوں مقام اس کا میں حسن کا بادشاہ ہوں لیکن بنا ہوا ہوں غلام اس کا یوسف کہتا ہے میری تصور کی سلطنت پہ جیرا بندہ دعا منگڑا ہے چوتھے مشریت دعا منگڑا یوسف کہتا ہے میری تصور کی سلطنت پہ رہا ہے کب سے قیام اس کا زلیخہ جب میرا نام لیتی تب میں لیتا تھا نام اس کا یوسف کہتا ہے اگرچہ صدیوں کا فاصلہ ہے مقام دو ہیں تو نور ایک ہے یوسف کہتا ہے اگرچہ صدیوں کا فاصلہ ہے مقام دو ہیں تو نور ایک ہے یہاں پہ وہ ہے وہاں پہ یہ ہے وجود دو ہے ظہور ایک ہے وہاں پہ یہ ہے یہاں پہ وہ ہے وجود دو ہیں ظہور ایک ہے وجود دو ہیں ظہور ایک ہے لو جی سارے انبیاء نے کسیدہ پڑا آدم نے بتایا اکبر کیا ہے ابراہیم نے بتایا اکبر کیا ہے یوسف نے بتایا اکبر کیا ہے یحیہ نے بتایا اکبر کیا ہے ذکریہ نے بتایا اکبر کیا ہے سارے انبیاء مل کے پھر کائنات کے رسول کے قریب آئے رسول کے ہاتھوں پہ سلام بوسے قدموں پہ ہاتھ یا رسول اللہ سارے انبیاء نے اکبر کا کسیدہ پڑھائے مہربانی کریں ذرا آپ بھی بتائیں آپ کو اکبر کیسا لگائے کائنات کے رسول نے مسکر آگا وجود اکبر کی نسبتوں سے خدا نے شابان کو سمارا حسین اترا تھا میرے گھر میں حسین کے گھر مجھے اتارا آئے 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 بجود اکبر کی نسبتوں سے خدا نے شابان کو سمارا آخری چھے مجھر جی خدا نے شابان کو سمارا حسین اترا تھا میرے گھر میں حسین کے گھر مجھے اتارا رسول فرماتے ہیں حسین اترا تھا میرے گھر میں حسین کے گھر مجھے اتارا کسی محمد بنا نہیں ہے کسی بھی شبیر کا گزارا حسین مجھ سے حسین سے میں حدیث میں تھا یہی اشارہ حسین مجھ سے حسین سے میں حدیث میں تھا یہی اشارہ رسول فرماتے ہیں یہ میرا ظاہر میں اس کا باطن اسی کو سپنا کہا ہے میں نے اسی کے صدقے ہی ماہ شابان کو بھی اپنا کہا ہے میں نے اسی کے صدقے ہی ماہ شابان کو بھی اپنا کہا ہے میں نے عرش کی بلندیوں پہ جشن ہو گیا جشن کے اختتام پہ سلا ہوئی مشورہ ہوا کہ سارے رسول چلو قائلات کے رسول کو درخواست کرتے ہیں کہ مربانی کریں ہمارے ساتھ سلیں ہمزلہ زمین پہ جانا چاہتے ہیں حسین کے دروازے پہ جا کے پوچھنا چاہتے ہیں کہ سارے انبیاء نے جشن منایا ہے کسیدہ پڑھائے اے حسین ابنی علی آپ کو اکبر کا ظہور کیسا لگا ہے سارے انبیاء مل کے زمین پہ آئے حسین کے دروازے پہ دستک دی اب مندر کیا ہے پوری توجہ بھئی آخری چھے مشرے مندر کیا ہے حسین کے ہاتھوں پہ ہے سہدادہ اے یہ علی اکبر ہے حسین کے ہاتھوں پہ کائنات کا امام چلتا ہوا دروازے پہ آیا انبیاء نے دستک دی دروازہ کھلا رسول نے سلام کیا حسین نے جواب دیا اب مندر کیا ہے گھر کے اندر حسین ہاتھوں پہ اکبر باہر دروازے پہ محمد پیچھے اولیاء انبیاء اوسیاء اور فرشتے پورا عرش حسین کے دروازے پہ کائنات کے رسول نے کہا حسین یہ انبیاء نے مجھے کہا ہے کہ ذرا حسین سے پوچھنے جانا ہے آدم نے اکبر کا قصیدہ پڑھائے نو نے اکبر کا قصیدہ پڑھائے ابراہیم نے اکبر کا قصیدہ پڑھائے یوسف نے اکبر کا قصیدہ پڑھائے سوال آکھ انبیاء نے اکبر کا قصیدہ پڑھائے یہ سارے ملکی اب پورا عرش تیرے دروازے پہ آیا ہے اور عرشی تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو حسین حسین تم کو اکبر کیسا لگائے حسین مسکرا کے نانا کی طرف دیکھتے ہیں یہ خاص نظر کرم ہے اس کی نظر بھی نور نظر بھی نانا میری امید سے بڑی دادوں گئی اور میں منبر چھوڑ کے جاروں مالک آپ کو سلامت رکھیں حسین تمہیں اکبر کیسا لگائے حسین فرماتے ہیں یہ خاص نظر کرم ہے اس کی نظر بھی نور نظر بھی نانا میں بز عطے مصطفیٰ ہوں میرا جگر بھی لختے جگر بھی نانا جہرے بندے دی دعا رکی یہ چوتھے مشرتے میں منبر چھوڑا لگا مشرہ اداوٹا ہے کہ کم بز کم تو انساریہ نو بولنا چاہیتا ہے حسین فرماتے ہیں یہ خاص نظر کرم ہے اس کی نظر بھی نور نظر بھی نانا میں بز عطے مصطفیٰ ہوں میرا جگر بھی لختے جگر بھی نانا رسول فرماتے ہیں رسول سے میں رسول مجھ سے پدر بھی نانا پسر بھی نانا یہ مجھ پہ نانا کا ہی کرم ہے ادھر بھی نانا ہوں دھر بھی نانا دونوں ہاتھ بلند کر کے حیداری اب آپ کے ساتھ